اور عزیزانِ گرامی یہاں ایک بات کہی گئی کہ دیکھو تم مشرقین کے معبودانِ باطل کو برا بھلا نہ کہو کن کو برا نہ کہو؟ بتوں کو برا نہ کہو معبودانِ باطل کو برا نہ کہو کہ وہ زد میں آکے تمہارے اللہ کو سچے خدا کو گالیہ نہ دے یہاں سے معلوم ہوا کہ کسی کو بھی برا کہنے کی ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں اگر معبودانِ باطل کو ہم برا نہیں کہہ سکتے تو کسی کو بھی برا نہیں کہہ سکتے اور آخر برا کہنا کیا ضروری ہے یا اگر سیدھی، سچی، نرم، میٹھی اور پیاری بات سے کام چل سکتا ہے تو آخر کسی کو برا کہنے کی ضرورت کیا ہے وآخر دعوانا علی الحمدللہ اے اللہ پاک پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین، اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین سمو آمین موسیقی موسیقی